اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکان پر کلک کیجئے گا بارکہ وتعالی فی القرآن الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللذی اصرا بعبدہی لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى اَلَقْسَ الَّذِي بَارَكْنَا هَوْ لَهُ لِنُّرِيَّهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ آمنت باللہ صدق اللہ العظيم وصدق رسوله النبی لمن الكریم ونہنو على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمين وَقَالَ فِي شَانِ حَبِيبِهِ الْكَرِيمِ عَلَيْهِ تَحْيَتُ وَالْتَسْلِيمِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم سَلِيَا لَا سَجِّدِنَا مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ تِبِّ الْقُلُوبِ وَالْدَوَائِيهَا وَعَافِيَّةِ نَبَدَانِ وَالشِّفَائِيهَا وَنُرِلَ بُسَارِ وَالْدِّيَائِيهَا وَالِهِ وَالصَّحْبِهِ دَائِمًا أَبَدًا سَرْمَدًا برادرانِ مِلَّتِ سَلَامِيهَا وَعَزِزَانِ قِرَامِ قَدْر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالنِ پاک کا تصدق جن کی برکتوں اور عنایتوں سے ہم تمام جمعہ المبارکہ کے موقع پر اللہ کے مقدس گھر میں حاضری کی سعادت سے بہرامند ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے مجتمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جمعہ کی برکتیں اور رحمتیں پورے عالمِ سلام کو عطا فرمائے حضراتِ اقرامی حالات ناکفتہ بھی ہی ہیں ایک طرف پوری دنیا عمومی طور پر اور خصوصی طور پر وطن عزیز ہندوستان کرونا وائرس سے متاثر ہے اور ہماری اپنے ملک میں حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں دوسری جانب قبلہ اول پر مزیدِ اقصہ بیت المقدس اور اردِ مقدس فلسطین پر مسلسل یہودی دہشتگردی حملہ ور ہے اور بڑے پیمانے پر تباہی مچائے ہوئے ہیں ایک دو نہیں بلکہ بڑی تعداد میں اہلِ ایمان جامع شہادت نوش کر چکے ہیں کئی بچے یتیم ہو گئے ہیں کئی مائیں اپنے بڑاپے کا سہارا اپنی پیرانہ سالی کا سہارا نوجوان بیٹوں کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا شرف حاصل کیے ہیں بڑی تعداد میں خواتین بیوہ ہو گئی ہیں حالات ہم سب کے پیش نظر ہیں میں نہیں سمجھتا کہ ہم میں آپ میں کوئی غافل ہے ہم آپ اچھی طرح سے بن الاقوامی سطح کے سارے حالات سے کافی حد تک معلومات رکھتے ہیں آج خصوصی طور پر مختصر سے خطاب میں مسجد اقصہ کی اہمیت اور افادیت کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں اور آج کے حالات کے تناظر میں مسلمانوں کی کیا ذمہ داریہ ہونی چاہیے فلسطین کے حوالے سے ارد مقدس کے حوالے سے مسجد اقصہ کے حوالے سے اس پر انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی دیر گفتگو ہوگی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد صورت بنی اسرائیل کی پہلی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے یہ صورت مکی صورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر میراج کا تذکار جمیل فرمایا ہے اور سفر میراج کے تذکار جمیل کے ساتھ ساتھ اس صورت میں کئی مزامین بیان کیے گئے ہیں اس صورت کے ایک نام جیسا کی میں نے ارز کیا کہ سورہ بنی اسرائیل ہے اور اس صورت کو صورت اسرہ بھی کہا جاتا ہے اور اس صورت میں جو مزامین بیان کیے گئے ہیں ان مزامین کے تناظر میں دیکھا جائے تو بہت سارے اسرار اور رموز اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت پاک میں بیان فرمائے ہیں شبہ میراج کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصادک مسجد حرام مکہ مکرمہ میں ہے کعبہ شریف مسجد حرام وہاں سے حضور کا سفر شروع ہوا میراج کی شب تو یہ سفر کا پہلا پڑاؤ مسجد اقصاد ہے قرآن بیان کرتا ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصادک اللہ تبارک و تعالی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گیا ہے جس کے گرد یعنی یہ کی یہ مسجد اقصاد یا القدس بیت المقدس جس کے گرد ایک معنی میں یہ بھی کہ مسجد اقصادک حوالے سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور مسجد حرام اسے متعلق بھی risen Allah تعالیٰ فرمارا ہے کہلśmymbere اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں برکتیں رکھی ہیں اس کے گردہ گرد اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں مسجد حرامaly بھی اللہ نے برکتیں رکھی ہیں اور مسجد اقصہ میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے برکتیں رکھی ہیں اور اللہ تبارک و تعالی اپنی اجائبات کو اپنی قدرت کو دکھانا چاہتا ہے اپنی نشانیوں کو ظاہر فرمانا چاہتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی بڑا سننے والا اور بڑا دیکھنے والا ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی سمیوی ہے بصیر بھی ہے وہ اپنی قدرت کی نشانیاں اپنے محبوب کو دکھانا چاہتا ہے اور مسجد حرام مسجد اقصہ یہ دو ایسی مسجدیں ہیں جس کے گردہ گرد اللہ تبارک و تعالی نے برکتیں رکھی ہیں رحمتیں رکھی ہیں اور اس کی بے شمار نشانیاں مسجد حرام کے گرد بھی پوشیدہ ہیں اور مسجد اقصہ کے اطراف میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کی نشانیوں کو رکھا ہے یہ تلاوت کردہ آیت کریمہ کا آسان سلیس اور سمجھ میں آنے والا ترجمہ قرآن کریم کی اس آیت سے یعنی نص قطعی سے اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیات ہیں مگر میں نے اس کا انتخاب کیا ہے اس آیت کریمہ سے مسجد حرام کی شان و عظمت کے ساتھ ساتھ مسجد اقصہ کا مقام و مرتبہ بھی ظاہر ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک مسجد اقصہ کا کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے مسجد اقصہ کی اہمیت پران بیان کر رہا ہے پران مسجد اقصہ کی عظمتوں کا خطبہ بیان فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو مسجد حرام سے براہ راست میراج کا سفر ساتھوں آسمانوں کی سیر کراتا ہوا صدرت المنتحہ تک بھی صدرت المنتحہ سے لا مقام اللہ تبارک و تعالی اپنی محبوب کو سفر کرا دیتا اللہ کا فیصلہ اگر اس طرح سے ہوتا تو یہ سفر ڈائریکٹ مسجد حرام سے ہو جاتا مگر مسجد حرام سے یعنی مکہ مکرمہ سے خانہ کعبہ کے سہن سے یہ سفر شروع ہوا ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی محبوب کو یہ سفر مسجد حرام سے مسجد حرام سے میراج کا سفر نہیں عطا فرمایا بلکہ پہلے مسجد اقصہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا پڑاؤ ڈالا حضور علیہ السلام مسجد اقصہ تشریف لے گئے مسجد اقصہ کا ذکر رب تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا تو یہ میراج کا سفر مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک پھر مسجد اقصہ کا تذکار جبیل قرآن مجید میں اس سے یہ پتا چل رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے حوالے سے دین اسلام میں مسجد اقصہ کی کتنی زیادہ اہمیت ہے کتنی زیادہ اہمیت ہے مزید اس پر ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ اس آیت کریمہ کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے یہ مختصر سے تفصیل بیان کر دی پھر اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دو نئی بلکی بے شمار احادیث ہم آپ پڑھتے ہیں ان احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان احادیث کے مطالعے سے ہمیں مسجد اقصہ کی اہمیت اور افادیت معلوم ہوتی ہے اس سے قبل کہ میں احادیث کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کروں مسجد اقصہ کے فضائل بیان کروں اس کا جاننا ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے ہر کلمہ پڑھنے والے کے لئے ضروری ہے جتنی معلومات ہم حرمین شریفین کے بارے میں رکھتے ہیں بلا شبا حرمین شریفین کا مقام مرتبہ بہت بڑا ہے مگر ہر ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ مسجد اقصہ سے متعلق بیت المقدس سے متعلق فلسطین سے متعلق عرض مقدس سے متعلق معلومات رکھے ہماری نسلوں کو معلومات ہونی چاہیے ہمارے نوجوانوں کو معلومات ہونی چاہیے اس حوالے سے میں نے آج کے لئے انوان کا انتخاب کیا ہے انشاءاللہ میں مختصراً بہت ساری باتیں آپ کے سامنے ارز کروں گا اب آپ دیکھیں کتاب اللہ کی روشنی میں میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کے انتخاب کیا اور مسجد اقصہ کی شان و عظمت آپ کے سامنے مختصراً بیان کی یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ زمین پر بننے والا سب سے پہلا اللہ کا گھر ہے سب سے پہلا اللہ کا گھر ہے خانہ کعبہ مسجد حرام پھر اس کے بعد روح زمین پر دوسرا اللہ تبارک و تعالی نے اپنا گھر تعمیر فرمایا ہے یا کسی زمین کا اللہ نے انتخاب فرمایا ہے تو وہ فلسطین کی سرزمین ہے اور وہاں رب تبارک و تعالی نے مسجد اقصہ کو تعمیر فرمایا یہ دوسرا اللہ تبارک و تعالی کا روح زمین پر بنایا جانے والا سب سے بڑا گھر ہے پہلا خانہ کعبہ ہے اور دوسرا مسجد اقصہ ہے یعنی پہلی مسجد حرام اور دوسری مسجد اقصہ اس سے آپ اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں یہ انبیاء علیہ السلام کی سرزمین یہ صحابہ کی سرزمین یہ اہل بیعت کی سرزمین تابعین کی سرزمین اہل اللہ اور صالحین کی سرزمین اب آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے انبیاء اکرام علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے ہر نبی کا دین دین اسلام رہا یہ بہتی بنیادی بات میں آپ کے سامنے ارز کر رہا ہوں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ایک لاکھ چوبیس ہزار کمو بیش انبیاء اکرام علیہ مسلام اس دنیا میں وقتاً فوقتاً اللہ کے بندوں کی رشد و ہدایت کے لئے دین اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لئے آتے رہے سب کا دین کیا تھا اسلام یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں رکھئے گا حضرت آدم علیہ السلام کا دین بھی اسلام حضرت نو علیہ السلام بھی اسلام کی تبلیغ دعوت دیتے رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی دین اسلام کی دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین بھی دین اسلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کا دین بھی دین اسلام حضرت دعوت علیہ السلام کا دین بھی دین اسلام حضرت سلیمان علیہ السلام کا دین بھی دین اسلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دین اسلام ہی کی دعوت دیتے رہے مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے جسے عرف عام میں ہم آپ یہودی کہتے ہیں عیسائی کہتے ہیں یہود و نصارہ انہوں نے اپنے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بہت ساری باتیں توریت میں انجیل میں حضف کر کے جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی تھیں ان میں خلط ملت کر کے تحریف کر کے ترمیم کر کے اضافہ کر کے بہت ساری باتیں ان لوگوں نے جمع کر دی منگھڑت باتیں توریت میں بھی جمع کر دی بہت ساری باتیں اور انجیل میں بھی جمع کر دی صحف سماویہ جو ان کے اپنے پاس موجود تھے اس میں بھی بہت ساری باتوں کو انہوں نے تبدیل کر دیا اصل دین کا جو حصہ تھا اصل دین تھا عورت موسیٰ علیہ السلام کے پاس یا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو دیا تھا یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو دیا تھا اس دین کی اصل صورت کو ان کے ماننے والوں نے چینج کر دیا بلکل چینج کر دیا چینج کر کے بازابطہ طور پر ایک یہودیت کی بنیاد دالی اور عیسائیت کی بنیاد دالی کسی کو اللہ کا شریک بنا دیا اور کسی کو اللہ کا بیٹا بنا دیا شرک کی طرف چلے گئے قرآن مجید پڑھیں آپ صورت بقرہ کی پوری تفصیل آپ پڑھیں گے ابتدا میں اور پھر اس کے بعد صورت آل عبران بھی آپ پڑھیں گے بنی اسرائیل کا آپ مطالعہ کریں گے بلکہ قرآن کریم کے بے شمار اور ایسے رکو ہیں ایسی صورتیں ہیں جن میں یہ ساری تفصیلات بیان کی گئی ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ ہر نبی کا دین دین اسلام حضرت مصالح سلام کا بھی دین دین اسلام حضرت مصالح سلام کا بھی دین دین اسلام اور یہ دین اسلام مکمل ہوا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرمایا کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آج کے دن آپ کے دین کو آپ کے لئے مکمل کر دیا اور ہم اسلام سے راضی ہو گئے اب حضرت کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے حضرت کے بعد اب کوئی رسول آنے والا نہیں ہے قرآن کے بعد اب کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے اب کوئی نئی شریعت آنے والی نہیں ہے اللہ تعالی نے پورے دین کو حضرت علیہ وآلہ وسلم پر مکمل کر دیا یہ بات قابل غور ہے اب آپ اندازہ لگائیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دین مکمل ہوا آخری نبی بن کر کے آپ آئے آخری پیغمبر بن کے آپ آئے یہ ساری تفصیلات مدینہ میں رہنے والے یہودی بھی اچھی طرح سے جانتے تھے یہ ساری تفصیلات مختصر سی تعداد میں ہی صحیح مختصر سی تعداد میں ہی صحیح جہاں جہاں یہودی آباد تھے ان کے علماء اچھی طرح سے جانتے تھے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں آخری رسول ہیں اس لیے کہ آخری نبی آخری رسول کے آنے کی بشارت توریت میں بھی ہے آخری نبی آخری رسول کے آنے کی بشارت انجیل میں بھی ہے سوف سباویہ میں بھی ہے یہودی اور عیسائی بڑے بڑے عالموں کو سب پتا تھا وہ سب اچھی طرح سے جانتے تھے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں کے امام ہیں وہ سب اچھی طرح سے جانتے تھے دینِ اسلام برحق ہے جس کا تذکرہ ان کی کتابوں میں موجود ہے حضور کی سیرت کا تذکرہ حضور کی صورتِ پاک کا تذکرہ حضور کی شان و عظمت توریت انجیل میں سب بیان کی گئی تھی یہ یہودی اور عیسائی سب جانتے تھے مگر اس کے باوجود یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے ایمان نہ لائے اس کے بے شمار وجوہاتیں ان میں ایک بڑی وجہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد دینِ اسلام سے حسد اور اللہ تعالی نے جو شان و عظمت حضور رہی سلام کو عطا فرمائی سارے نبیوں کا امام بنایا سارے پیغمبروں کا مقتدع بنایا تو یہ یہودیوں کو کیسے برداشت ہوگا عیسائیوں کو کیسے برداشت ہوگا یہ کیسے برداشت ہوگا حضور کی جو شان و عظمت ہے وہ انہیں کیسے برداشت ہوگی غرور تکبر نے حسد نے انہیں اندھا کر دیا بنی اسرائیل یہی سمجھتے تھے نا کہ روح زمین پر جتنے انسان آباد ہیں ان سب میں سپیریر ہم ہیں ان سب میں سب سے آلہ بالہ ہم ہیں ہمارے علاوہ سارے کے سارے ہمارے ماتحد ہیں ہمارے بعد ہیں ہمارے ملک میں بھی یہ سہی جات پات کا تصور ہے ہمارے دیش میں بھی اونچ نیچ کا تصور ہے یہ اونچ نیچ کا تصور سب سے پہلے دنیا والوں کو بنی اسرائیل نے دیا یہودیوں نے دیا کہا کہ ہم سب سے زیادہ سپیریر ہمارا خاندان سب سے آلہ ہمارا قبیلہ سب سے آلہ ہم جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں ہم بنی اسرائیل ہیں ہمارے لئے تو منہ وہ سلوہ نازل ہوا وہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں وہ اپنے طور پر اپنے آپ کو بہت زیادہ سپیریر ان میں یہودی اپنے آپ کو بہت زیادہ سپیریر سمجھتے تھے سب سے زیادہ اپنے آپ کو سپیریر سمجھتے تھے انہیں قطعی طور پر یہ برداشت نہیں تھا تو آپ مکی دور دیکھ لیجئے اس لیے کہ یہ صورت بنی اسرائیل مکی صورت ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخاطب یا اللہ کے مخاطب مکہ مکرمہ میں رہنے والوں میں یہودی نہیں تھے حجرت کر کے حضور علیہ السلام مدینہ منورہ جارے ہیں تو وہاں یہودیوں سے حضور علیہ السلام مخاطب ہوں گے مگر اس سے پہلے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک وطالہ نے یہودیوں سے متعلق بہت ساری باتیں قرآن مجید میں وہی کے ذریعہ بتا دی تھی کہ بنی اسرائیل یہ ہوں گے بنی اسرائیل ایسے ہوں گے بنی اسرائیل ایسے ہوں گے ساری باتیں ان تک پہنچا دی گئی اب آپ آگے بڑھئے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہادہ کیا اسے میسا کے مدینہ کہتے ہیں میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا میسا کے مدینہ میں یہودیوں سے بھی مسالحت ہوئی یہودیوں کے ساتھ بھی کمپرمائز کیا اب چونکہ اسلامی ریاست کو مضبوط کرنا تھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک وطالہ کے حکم کے مطابق میسا کے مدینہ کو انجام دیا سب سے کمپرمائز کیا کہا کہ آپ بھی امن کے ساتھ رہیے ہم بھی امن کے ساتھ رہیں گے آپ بھی ترقی کیجئے ہم بھی ترقی کریں گے اس دوران اسلام جو بڑی تیزی سے پھیل رہا تھا اسلام بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا اسلام اپنی عظمتوں کو بکھیر رہا تھا لوگ دامن اسلام سے وابستہ ہوتے چلے جا رہے تھے یہ بات یہودیوں کو برداشت نہیں تھی آئے دن مدینہ منورہ میں یہودی سازش کرتے تھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف مسلمانوں کے خلاف دین اسلام کے خلاف قرآنی آیتوں کے خلاف ویعی الہی کے خلاف اللہ تبارک وطالہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآنی آیتیں نازل فرماتا تو قرآنی آیتوں کا مزاق وہ اڑاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احکام شریعت جاری فرماتے تو اس میں عیب نکالتے تھے بڑا عجیب و غریب ان کا اپنا ماحول تھا میں بتا رہا ہے اس لئے مناسب سمجھ رہا ہوں کہ روزہ اول سے یہودی اسلام کی دشمنی میں ڈوبے ہوئے ہیں روزہ اول سے پہلے دن سے یہودی اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار رہے ہیں سازشے کرنے والے مخالفت کرنے والے دین اسلام میں عیب نکالنے والے پرانے کریم کی آیتوں میں عیب نکالنے والے حضور علیہ السلام کی سیرت میں عیب نکالنے والے ماذا اللہ یہی یہودی ہیں یہی یہودی ہیں اب آپ غور کریں اور ان باتوں کو اچھی طرح سے سمجھ لیں جان لیں اس لئے کہ ہم بحیثیت مسلمان سارے نبیوں کا احترام کرتے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر رسال علیہ السلام تک جتنے انبیاء کے نام ہم جانتے ہیں جن کے نام ہم نہیں جانتے ہم سب کا احترام کرتے ہیں اس لئے کہ سارے نبی سارے رسول مسلمان تھے اسلام لے آئے اور ہر نبی نے اسلام کی دعوت اللہ کے بندوں تک پہنچائی اس لئے ہم سب کا احترام کرتے ہیں ہمارا دین ہمیں سب کا احترام کرنے کی دعوت دیتا ہے یہ بات اچھی طرح سے دھیان میں رکھئے گا یہود و نصارہ اگر حضور کی شان میں گستاخی کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دی گئی ہے کہ ہم پلٹ کر کے ماذا اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں پر رہی ہے ہمارا دین ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا ہم سب کا رسپیکٹ کرتے ہیں سارے نبیوں کا احترام کرتے ہیں یہ دین ہمیں ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے اب آپ آگے بڑھئے اور اس بات کو اچھی طرح سے جاننے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ یہ سارا کا سارا قضیہ میں نے اس کی بنیاد آپ کو بتا دی یعنی اس کی بنیاد یہی ہے کہ یہ روزے اول سے یہودی مسلمانوں کے مخالفے مسلمانوں کے دشمن ہیں وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ سپیریئر سمجھتے تھے اللہ تعالی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے نبیوں سے بڑا مقام عطا فرمایا یہ امام الانبیاء ہیں قائد الانبیاء ہیں افضل الانبیاء یہ انہیں برداشت نہیں یہودیوں کے یہ برداشت نہیں کہ حضور امامت کے مسلے پہ رہیں اور حضرت مصال علیہ السلام پیچھے مقتدی کی حیثیت سے کھڑے رہیں یہ انہیں برداشت نہیں ہے کتئی طور پر برداشت نہیں ہے یہ بنیاد ہے میں بنیاد آپ کے سامنے بیان کر کے آگے بڑھ رہا ہوں اب آپ دیکھیں کہ مسجد اکسا جس کے تعلق سے یہ سارے معاملات چل رہے ہیں پوری دنیا میں ایک عجیب و غریب ماحول بنا ہوا ہے اور ایسا عجیب و غریب ماحول کہ پوری دنیا میں اسرائیل کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے مضمت ہو رہی ہے یعنی بڑی جہریت کے ساتھ اسرائیل نے فلسطین پر حملہ کیا بڑی جہریت کے ساتھ مسجد اکسا پہ حملہ ہو آپ میڈیا کے ذریعہ شوشل میڈیا کے ذریعہ اخبارات ٹی وی چینلز کے ذریعہ بہت ساری باتیں دیکھتے ہیں آپ کو پتائے کس طرح کی دہشتگردی چل رہی ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے میں ہسٹری آپ کے سامنے بیان کروں گا کم و بیش یہ ایک سو سال سے تماشا چلا ہوا ہے ایک سو سال سے بڑے پیمانے پر فلسطین پر بم ڈالے جا رہے ہیں بڑے پیمانے پر تباہی ہو رہی ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے نوجوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے عورتوں کو شہید کیا جا رہا ہے جائزہ لیا جائے تو پتا چلے گا کہ روح زمین پر اس وقت سب سے بڑا ٹیررسٹ ملک دہشتگردی والا ملک اگر کوئی ہے تو وہ اسرائیل ہے آپ جائزہ لے لیے سچائیا آپ کے سامنے آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں اب آپ غور کریں یہ فلسطین جہاں مسجد اقصہ یا بیت المقدس ہم کہتے ہیں اس کا اطلاق یعنی مسجد اقصہ کہیں یا بیت المقدس کہیں یا القدس کہیں یہ ایک طرح سے یہ پورا احاطہ ہے پورا کم و بیش چالیس ہزار سے زائد مربع فیٹ پر مشتمل یہ پورا احاطہ ہے یہ پورا احاطہ اس کے اندر دروازے ہیں میدان ہے مسلح ہے دیوار ہے الگ الگ گمبت وغیرہ بنے ہوئے ہیں کنوا ہے وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں اس پر اللہ کی نشانیاں بہت ساری نشانیاں وہاں موجود ہیں اللہ اکبر یہ مسجد اقصہ سے متعلق چند معلومات میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں اور اسے ذمہ داری کے ساتھ آپ آگے بہت ساری باتیں سمات کیجئے اس لیے کہ مسلمانوں کا ایک مذہبی اعتبار سے بھی روحانی اعتبار سے بھی دینی اور ملی اعتبار سے بھی مسجد اقصہ کے ساتھ لگاؤ ہے مسجد اقصہ کے ساتھ لگاؤ ہے ہم آپ یہ اور بات ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ جانتے نہیں ہیں خبل اول کے بارے میں مسجد اقصہ کے بارے میں جانتے نہیں ہیں مگر معلومات دینے ہی کے لیے میں آپ کی خدمت میں بہت ساری باتیں ارز کر رہا ہوں ایک اٹیچمنٹ ہے عالم اسلام کا مزید اقصہ کے ساتھ بیت المقدس کے ساتھ فلسطین کی مقدس سرزمین کے ساتھ اس اٹیشمنٹ کو جاننا سمجھنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے اب آپ دیکھیں یہاں چند باتیں جو میں آپ کے سامنے ارز کر رہا ہوں وہ بہت ہی اہم ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید اقصہ سے متعلق قرآن کی آیت آپ نے سن لی اس کا مختصر ترجمہ اور توضیح تشریفی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی اور بھی قرآن مجید کے بے شمار مقامات پر اللہ نے مزید اقصہ کی شان و عظمت بیان فرمائی ہے بے شمار مقامات پر اب آپ دیکھیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں یعنی روح زمین پر اپنے وجود کے اعتبار سے حرم شریف کے بعد دوسری مسجد مسجد اقصہ ہے روح زمین پر اب یہ حدیث پاک آپ سمات کریں اور اس حدیث پاک کو امام بخاری اپنی صحیح میں لاتے ہیں امام بخاری حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر سب سے پہلے کون سے مسجد تعمیر کی گئی فرمایا مسجد حرام یعنی مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ مسجد حرام سب سے پہلی مسجد تعمیر کی گئی میں نے پوچھا کہ پھر کونسی مسجد یعنی پھر کونسا مکان پھر کونسی مسجد حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصہ یعنی مسجد حرام کے بعد دوسری مسجد مسجد اقصہ مسجد اقصہ تعمیر کی گئی مسجد اقصہ میں نے پوچھا کہ دونوں کی تعمیر کے درمیان کتنی مدت کا فاصلہ ہے مسجد حرام بنائی گئی اس کے بعد مسجد اقصہ کب بنی اس کی بنیاد کب رکھی گئی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چالیس سال یعنی مسجد حرام کی بنیاد رکھی گئی تو اس کے چالیس سال کے بعد مسجد اقصہ کی بنیاد رکھی گئی اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہود و نصارہ کا ابھی وجود بھی نہیں تھا کوئی جانتا بھی نہیں تھا وجود کے اعتبار سے نہ یہودی تھے وجود کے اعتبار سے نہ عیسائی تھے مسجد حرام کی تعمیر کے بعد چالیس سال گزرے تو مسجد اقصہ کی تعمیر وجود میں آئی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو ان تینوں کے بعد تم کو جہاں بھی نماز کا موقع ملے وہاں نماز پڑھ لو کہ اس میں فضیلت ہے یعنی مسجد نبوی کو شامل کیا گیا مسجد حرام مسجد نبوی اور مسجد اقصہ ان تینوں کو فضیلت حاصل ہے ان تینوں میں نماز پڑھو اس لیے کہ وہاں نماز پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے یہ امام بخاری کی روایت میں نے آپ کے سامنے عرض کی اب پھر آپ دیکھیں اس میں چند الفاظ کے اعتبار سے یہ حدیث پاک اور اہمیت کی حامل و مالک ہے اس پر آپ توجہ کریں حضرت ابو ذر ہی روایت کرتے ہیں کہ فرماتے ہوئے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے ہم آپس میں مذاکرہ کرنے لگے کہ مسجد نبوی زیادہ افضل ہے یا بیت المقدس مسجد نبوی یعنی حضور کی مسجد مدنہ منورہ کی وہ افضل ہے یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مسجد میں ایک نماز بیت المقدس میں چار نمازیں پڑھنے سے افضل ہے چار نمازیں پڑھنے سے افضل ہے جبکہ وہ نماز پڑھنے کی بہترین جگہ ہے آدمی یعنی مسلمان یہ تمنا کرے گا کہ اس کے پاس گھوڑے کو زمین سے باندھنے والی رسی کے برابر کوئی جگہ ہو جہاں سے وہ بیت المقدس کو دیکھ سکے یہ اس کے لیے پوری دنیا مل جانے سے بہتر ہوگا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یا یہ کہا کہ یہ اس کے لیے دنیا وہ معفیہ سے بہتر ہوگا یعنی ثواب کے اعتبار سے مسجد حرام اس کا مقام و مرتبہ جدہ مسجد نبوی مدینہ مناورہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں نماز ادا کرنے کا ثواب الگ ہوگا پھر مسجد اقصہ جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں وہاں نماز ادا کرنے کا ثواب الگ ہوگا فضیلت کے اعتبار سے تینوں مساجد کے مقامات الگ ہیں مگر تینوں میں نماز ادا کرنے کی ترغیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائی اور یہ فرمایا کہ مسلمان سچا مسلمان یہ نیت کرے گا یہ بات الفاظ آپ اچھی طرح سے دھیان میں رکھئے گا کہ اس کی یہ نیت ہوگی زندگی بھر میں اس کی یہ نیت ہوگی کہ وہ دور سے ہی صحیح لیکن مسجد اقصہ کو دیکھیں دور سے ہی صحیح لیکن یہ کہ وہ مسجد اقصہ کو دیکھیں مسجد اقصہ کا دیدار کرے ہر مسلمان کی یہ نیت ہوگی کہ وہ مسجد اقصہ میں نماز ادا کرے ہر مسلمان کا یہ جذبہ ہوگا کہ وہ مسجد اقصہ کی زیارت کرے وہاں جائے عبادت کرے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کے ذریعہ ہمیں توجہ دلائی پھر آپ دیکھیں یہ مسجد اقصہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے یہ کیا ہے قبلہ اول مسجد اقصہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے پہلا قبلہ اب یہ آپ سے میں عرض کروں گا پہلا قبلہ ہے امام بخاری یہ روایت لاتے ہیں حضرت براہ ابن عازم کی سند سے وہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت المقدس کی طرف مو کر کے سولہ یا سترہ مہنے نماز ادا کی پھر ہم کو تحویل قبلہ کا حکم ہوا لیکن تحویل قبلہ نے اس کے مقام و مرتبے کو ختم نہیں کیا بلکہ اس کی عظیم قدرت و قیمت مسلمانوں کے دلوں میں اور شریعت اسلامیہ میں باقی رہی ہے اللہ اکبر تحویل قبلہ کے بعد بھی تحویل قبلہ کے بعد بھی مسجد اقصہ کی اہمیت ختم نہ ہوئی اب یہاں رکھ کر کے میں آپ کے سامنے ایک حقیقت بیان کرنا چاہتا ہوں کہ مسجد اقصہ کو قبلہ اول کہتے ہیں پہلا قبلہ پہلا قبلہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ وہ کیسے اللہ اکبر مختصرا ناس کرنا ہوں آپ توجہ کریں میراج کی رات نماز فرض ہوئی ہم سب کو پتا ہے میراج کی رات نماز فرض ہوئی اس سے پہلے حضور علیہ السلام نماز ادا فرماتے تھے عبادت کرتے تھے اسی طریقے پر نماز فرض ہوئی میراج سے پہلے نماز فرض نہیں تھی شبہ میراج سے قبل نماز کی فرضیت اور اس کی واجب ہونا نماز کا فرض ہونا نہیں تھا میراج کی شب اللہ تبارک و تعالی نے نماز کو فرض فرمایا نماز کی فرضیت ہوئی تو اب نماز کے لئے قبلہ متین کرنا تھا غور سے سنیے میری بات قبلہ متین کرنا تھا نماز ہم کدھر مو کر کے نماز ادا کریں کدھر مو کر کے تو اللہ تعالی نے حکم فرمایا کہ اے میرے محبوب آپ نماز بیت المقدس کی طرف رکھ کر کے ادا کریں میراج مکہ میں ہوئی ہے نا جب حضور مکہ مکرمہ میں تھے وہیں سے یہ سفر ہوا نماز فرض ہوئی نماز فرض ہونے کے بعد حضور نے مکہ میں ہی قیام فرمایا اب خانہ کعبہ ہے مسجد حرام میں حضور نماز ادا کرنے کے لئے تشریف لے جاتے تھے مسلمانوں کی تعداد مکہ میں ابھی زیادہ نہیں تھی حضرت عمر ہی ایمان لائے تو وہ چالیسویں مسلمان تھے وہ چالیسویں مسلمان تھے حضرت عمر تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اے میرے محبوب بیت المقدس جدر ہے ادھر رکھ کر کے نماز ادا کرو قبلہ اول ہے نا اسی اعتبارت سے قبلہ اول آپ حضور علیہ السلام دیکھئے حضور کی شان عظمت کیسی ہے حضور کی حکمت کیسی ہے اور خانہ کعبہ سے حضور کی محبت اور مسجد اقصہ سے حضور کی محبت حضور کیسے ظاہر فرما رہے ہیں اللہ اکبر آپ کو پتا ہے نا کی خانہ کعبہ سکوئر ہے ہے نا چاروں طرف سے ہم دیکھتے دیوارے شمال جنوب مشرق مغرب ہم مکہ مقرمہ میں جاتے ہیں خانہ کعبہ میں جاتے ہیں تو چاروں طرف سے نماز ادا کرتے ہیں ہے نا خانہ کعبہ سامنے شمال کی طرف بھی جنوب کی طرف بھی مشرق کی طرف بھی اور مغرب کی طرف ہم انڈیا میں ایسا کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہمیں حکم ہے کہ جدھر خانہ کعبہ ہے مغرب ادھر خانہ کعبہ ہے ادھر ہی رکھ کر کے ہم نماز ادا کریں مگر ہم جب مکہ مکرمہ میں رہتے بالخصوص احاطہ حرم میں رہتے تو شمال جنوب مشرق مغرب چاروں طرف رکھ کر کے آپ نماز ادا کرلو نماز آپ کی ہو جائے گی چاروں طرف خانہ کعبہ ہی ہے ہے نا مگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی فرضیت کے بعد چونکہ حکم تھا کہ قبلہ اول کی طرف بیت المقدس کی طرف مسجد اقصہ کی طرف رکھ کر کے نماز ادا کرے تو حضور علیہ السلام خانہ کعبہ کا وہ رخ خانہ کعبہ کا وہ رخ اختیار فرماتے تھے جدھر بیت المقدس ہے حضور کی خواہشیں ہوتی تھی کہ میرے سامنے خانہ کعبہ بھی ہو اور میرے سامنے وہ رخ بھی ہو جدھر بیت المقدس ہے وہ رخ بھی ہو جدھر مسجد اقصہ ہے چونکہ وہ قبلہ اول ہے قبلہ اول ہے حضور وہ رخ اکثر اختیار فرماتے تھے اب میں آپ کو بتاؤں کہ وہ رخ کدھر ہے جدھر خانہ کعبہ کا دروازہ ہے خانہ کعبہ کا دروازہ باب کعبہ جدھر مقام ابراہیم ہے باب کعبہ ہے اس رخ پہ آپ کھڑے رہیں گے تو سامنے خانہ کعبہ کا بھی رخ آپ کو ملے گا اور اسی رخ پہ آپ کو مسجد اقصہ بیت المقدس کا بھی قبلہ اول کا بھی رخ ملے گا بات آپ سمجھ رہے نا قبلہ اول کا بھی رخ آپ کو ملے گا اللہ اکبر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہے اسی رخ میں نماز ادا کرتے رہے سامنے خانہ کعبہ ہوتا تھا اور مسجد اقصہ بیت المقدس بھی یعنی یہ کہ ایک ساتھ حضور علیہ السلام کو دو قبلے مل جاتے تھے دو قبلے مل جاتے تھے اور حضور اسی رخ پر نماز ادا فرماتے تھے اور وہ قبلہ اول قبلہ اول ہونے کی حیثیت سے بیت المقدس کا مسجد اقصہ کا احترام اللہ اکبر اب حجرت ہو گئی حجرت کر کے حضور علیہ السلام مدینہ منورہ آئے مدینہ منورہ آنے کے بعد ظاہر زی بات ہے کہ نماز بیت المقدس کی طرف ہی رکھ کر کے ادا کرنا ہے تو بیت المقدس کی طرف مدینہ منورہ آنے رکھ کر کے حضور نماز ادا فرما رہے تو چہرہ حضور کا بیت المقدس کی طرف اور پیٹ حضور علیہ السلام کی پشت مبارک مسجد حرام کی طرف یعنی خانہ کعبہ کی طرف ادھر ہو رہی تھی اب دونوں جدا ہو گئے اب نماز کا سلسلہ چل رہا ہے مدینہ منورہ آنے میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں یہودی بہت خوش تھے کہ مسلمانوں کا قبلہ بھی وہی ہے جو ہمارا قبلہ ہے غور کر رہے ہیں آپ مسلمانوں کا قبلہ وہی ہے جو ہمارا قبلہ ہے یہودی بہت خوش تھے جو مدینہ میں تھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش مبارک یہ تھی کہ میرا قبلہ میرے جد مکرم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ خانہ کعبہ حضور کی یہ خواہش مبارک اب اس کی پوری تفصیل آپ اٹھا کر دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے صورت بقرہ میں بیان فرمائی ہے صورت بقرہ کی آیت نمبر 144 سے آپ پڑھنا شروع کر دیں تو آگے پیچھے کئی مرتبہ یہ تحویل قبلہ کا آپ کو تذکرہ ملے گا حضور کی خواہش مبارک یہ تھی کہ میرا بھی قبلہ میرے جد مکرم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ خانہ کعبہ ہو جائے اب اللہ کا حکم تھا تو آپ بیت المقدس کی طرف ورک کر کے نماز ادا فرما رہے تھے یہودی میں بڑے خوش تھے کم و بیش سولہ ایک روایت میں سترہ مہینے گزر گئے تھے نماز کو فرض ہوئے سترہ مہینے گزر گئے تھے مکہ میں تو کوئی پرولم نہیں تھی جیسا کہ میں نے ارز کیا جیسا کہ میں نے ارز کیا اب مدینہ میں حضرت علیہ السلام بے چین بے قرار ہے کہ بیت المقدس کی طرف چہرہ ہے تو مسجد حرام کی طرف پشت ہو رہی ہے حضرت کی پیٹے مبارک مسجد حرام کی طرف ہو رہی ہے حضرت بے چین ہو رہے اللہ اکبر اسی بے چینی میں حضرت علیہ السلام وہی کے انتظار میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ قبلہ بدلنے کا حکم دے گا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس دل نواز انداز میں بہت دل نشی انداز میں اور ایسے پیار اور محبت والے انداز میں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبوب کی ان اداؤں کو قرآن میں بیان فرمایا ہے اللہ اکبر ان آیتوں پر ہم سب قربان قرآن کے اس انداز پر ہم سب نسار اللہ اکبر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قد نرہ تقلب وجہ کا فی السمائی فلنولینک قبلتا ترداہا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام وحیسو ما کنتم فولو اجوہکم شطرہ اللہ اکبر مختصرن عرض کروں قرآن اللہ کا کلام اعلان کر رہا ہے کہ اے حبیبِ مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے بار بار آپ کے چہرے انور کو آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ وہی کے انتظار میں ہیں کہ قبلہ بدل جائے اے حبیبِ مکرم ہم آپ کا بار بار چہرے کو آسمان کی طرف اٹھانا دیکھ رہے ہیں آپ کی خواہشِ مبارک ہمیں معلوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں دعوت کے لئے تشریف لے گئے تھے مزیدِ نبوی کے علاوہ مدینہ منورہ کے قریب ہی کہیں دعوت کے لئے تشریف لے گئے تھے دعوتِ اسلام کے لئے نمازِ زہر کا وقت ہو گیا ملکل مدینہ منورہ سے قریب نمازِ زہر کا وقت ہو گیا زہر کی نماز سرری ہے آپ کو پتا ہے امام زہر سے تلاوت نہیں کرتا ہے امام کیا پڑھ رہا ہے امام کو یہ معلوم ہے ہمیں صرف اقتدا کرنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ہے نا اقتدا کرنا ہے حضور نماز پڑھا رہے ہیں دو رکعت زہر کی نماز ہو گئی تھی نماز ہی میں حضور علیہ السلام کی خواہشِ مبارک قبلہ بدلنے کی بڑھتی گئی بڑھتی گئی یہاں تک کی اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواہش کے مطابق رب تبارک و تعالی نے نماز کی حالت میں حضور پر وہی نازل فرمائی کہ اے میرے محبوب اسی نماز کی حالت میں چونکہ آپ کی خواہش ہے کہ آپ کا قبلہ بدل جائے خانہ کعبہ کو آپ کا قبلہ بنایا جائے اے محبوب آپ کی رضا آپ کی خواہشِ مبارک آپ کی عرض و تمنا جس قبلے کی طرف ہے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اس رخ کو قبلہ بنا دیتے ہیں لہٰذا آپ اپنا چہرہ مسجد اقصہ سے قبلہ اول سے موڑ کر کے مسجد حرام کی طرف کر لیں نماز کی حالت میں حکم ہوا صحابہ کو نہیں معلوم پیچھے جتنے صحابہ کڑے ان میں کسی کو نہیں معلوم کہ قبلہ بدلنے کا حکم ہوا ہے اب وہ صحابہ تھے بہت مضبوط عقیدے والے بہت مضبوط ایمان والے جیسے ہی حکم ہوا قبلہ بدلنے کا دو رکعت نماز ہوئی تھی زہر کی دو رکعت نماز بیت المقدس کی طرف ادا کر کے حضور نے مکمل کر لی تھی دو رکعت ابھی زہر کی باقی تھی تو اسی حالت میں حکم ہوا تو حضور علیہ السلام نے اپنا چہرہ پھیر لیا اور جیسے ہی حضور علیہ السلام نے اپنا چہرہ مسجد اقصہ سے پھیرا تو کیا ہوا ادھر حضور کا چہرہ اور ادھر صحابہ کے چہرے اپوزٹ ڈائریکشن میں ادھر صحابہ کے چہرے ادھر حضور کا چہرہ حضور نے صفوں کو چیرا حضور چیرتے ہوئے آگے بڑھتے گئے اور آگے بڑھ کر کے حضور نے امامت کے مسلح کو اختیار کیا صحابہ نے بھی حضور کی اقتدام میں اطاعت میں اتباہ میں اپنے چہروں کو مسجد اقصہ کی طرف سے پھیر لیا خانہ کعبہ کی طرف کر لیا بغیر کسی سوال اور جواب کے کہ اللہ کے رسول آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں دو رکعت ادھر رکھ کر کے نماز ادا کی دو رکعت ادھر رکھ کر کے نماز ادا کی کچھ سوال نہیں کیا بس وہ یہی جانتے تھے کہ حضور علیہ السلام کا کوئی عمل اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوگا وہ سب جانتے تھے اللہ کی مرضی جس میں ہوگی وہی حضور کریں گے تو حضور کی اطاعت اتباہ میں آپ نے بھی قبلہ بدل لیا قبلہ مکمل ہو گیا اور جس جگہ پر اس طرح کی نماز ادا کی گئی آج مدینہ منورہ میں اس مسجد کو مسجد قبلتین کہتے ہیں دو قبلے والی مسجد مسجد قبلتین تو قبلہ بدل گیا تو اس کے بعد سے پھر مسجد حرام یعنی ہے کہ مکہ مکرمہ مسلمانوں کا قبلہ قرار دیا اس وجہ سے مسجد اقصہ کو قبلہ اول کہتے ہیں بولیے کیا کہتے ہیں قبلہ اول کہتے ہیں اس کی اہمیت اس وجہ سے بھی بہت زیادہ ہے اس کو قبلہ اول کہتے ہیں پھر آپ آگے بڑھیں میں میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا بس اس کی اہمیت بتا رہا ہوں آپ کو اہمیت بتا رہا ہوں اس کے لئے گھنٹوں درکار ہیں کہ میں بہت ساری تفصیل آپ کے سامنے پیش کروں بس آپ توجہ کریں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحویل قبلہ کے بعد مسجد حرام کی طرف رکھ کر کے نماز ادا کرنا شروع کیا تو یہودیوں پر یہ عمل بھی بہت گران گزرا اب یہودی گفتگو کرنے لگے مدینہ کے تنقید کرنے لگے مخالفت کرنے لگے مدینہ میں جو یہودی تھے مخالفت کرنے لگے کہ یہ کیسے پیغمبر ہیں یہ کیسا دین ہے کہ چند مہنوں تک مسجد اقصہ کو قبلہ بنا کر کے نماز ادا کرتے رہے اب قبلہ بدل لیا یا قبلہ بدلنے والا کیسا دین ہے وغیرہ وغیرہ اعتراض کرنے لگے مگر ان سب کا یہی جواب ہے کہ قبلہ بدلنے کا حکم اللہ نے دیا ہے کس نے دیا ہے تحویل قبلہ کا حکم اللہ کا حکم ہے تو اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے قبلہ بدل دیا گیا مگر یہودیوں کی دشمنی میں یہ اور اضافہ کر گیا یہودی اور مخالفت کرنے لگے مزید گہرائی گرائی میں گئے بغیر میں مسجد اقصہ کی اہمیتی سوالے سے بیان کر کے آگے بڑھوں ایک تو یہ کہ یہ دنیا کی دوسری مسجد ہے پھر اس کے بعد سفر مراج کی ایک منزل ہے قبلہ اول ہے پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے گردہ گرد بہت ساری اپنی نشانیاں رکھی ہیں انبیاء علیہ السلام کے کسرت کے ساتھ وہاں مزارات ہیں اور یہ مقدس سرزمین ایسی عظمتوں والی ہے کہ یہاں دن رات فرشتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے دن رات فرشتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے پھر یہ مقدس سرزمین ایسی عظمتوں والی ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار ذکر فرمائے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقدس سرزمین کا بار بار ذکر فرمایا ہے اس لیے اس مسجد کو قبلہ اول کہا جاتا ہے اس کی یہ شان اس کی یہ عظمت ہے اب آپ آگے بڑھئے گا مختصرا میں ایک اور روایت آپ کے سامنے پیش کر کے آگے بڑھنا چاہوں گا اور یہ روایت بڑی عظمتوں والی ہے اور مسجد اقصاص سے متعلق بیت المقدس سے متعلق اختلافات کیسے رہیں گے اور کس طرح سے معاملات رہیں گے حضور نے اس کے بارے میں بہت ساری بشارتیں دی ہیں اب آپ کو میں سنا دوں اللہ اکبر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ ایسا رہے گا جو حق کے لیے برسرے پیکار رہے گا وہ ان لوگوں پر غالب آئے گا جن سے ہماری دشمنی ہوگی یہاں تک کہ اس گروہ کا آخری فرد مسیح دجال سے جنگ کرے گا اس روایت کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں امام ابو دعود نے اپنی سنن میں بیان کیا پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت اعف بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا غزوہ تبوک کے موقع پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چمڑے کے خیمے میں تھے آپ نے فرمایا کہ قیامت کی چھے نشانیاں شمار کرو ان کا ذکر کرنے کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی میں سے بیت المقدس کے فتح کا بھی ذکر فرمایا یعنی قیامت کی چھے بڑی نشانیوں کو حضور نے بیان فرمایا اور ان میں ایک بڑی نشانی یہ ہوگی کہ یہ قیامت کے قریب مسلمان اسے پھر فتح کریں گی حضور علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بشارت دے دی اللہ اکبر اور تفصیل میں اس لیے نہیں جا رہا ہوں کہ وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا ہے دجال کا ظہور وہاں ہوگا اور وہ چالیس صبحیں وہاں ٹھہرے گا پھر اس کے بعد دجال داخل نہیں ہوگا مسجد حرام میں مسجد نبوی میں اور مسجد اقصہ میں ان تین مسجدوں کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی کہ دجال وہاں داخل نہیں ہوگا اور پھر اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سرزمین کو ایک اور شرف سے نوازا اور اس کی شان و عظمت بیان فرمائی اس کی اہمیت بیان فرمائی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ہم کو بیت المقدس کے بارے میں کچھ بتائیے بیت المقدس کیا ہے ارد مقدس کیا ہے اللہ کے رسول میں بتائیے صحابہ نے سوال کیا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حشر وہ نشر کی زمین ہے یعنی وہ حشر و نشر کی زمین ہے قیامت برپا ہونے والی زمین ہے قیامت برپا ہوگی تو اس کے میدان کا جو تذکرہ کیا گیا ہے جن قطعوں کا تذکرہ کیا گیا ہے قیامت کہاں کہاں برپا ہوگی حشر کہاں کہاں ہوگا نشر کہاں کہاں ہوگا تو اس میں یہ زمین بھی شامل ہے یعنی یہ بیت المقدس کی زمین بھی شامل ہے یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا اور یہ وہ مبارک سرزمین ہے جہاں ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش انبیاء اکرام میراج کی شب جمع ہوئے اور حضور علیہ السلام نے وہاں سب کی امامت فرمائی اس اعتبار سے بھی اس مسجد کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ ہے اور اس مسجد میں ایک نماز کا سباب دو سو پچاس نمازوں کے برابر کر دیا گیا ہے دو سو پچاس نمازوں کے برابر یہاں مقابلہ مسجد حرام سے مسجد نبوی سے نہیں ہے مسجد نبوی کی شان و عظمت علیہ نماز کی اور مسجد حرام کی شان و عظمت ہے نماز ادا کرنی کی سواب کے اعتبار سے اس مسجد کو یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا کیا گیا اور تین مسجدوں کی طرف سفر کرنے کا حکم دیا گیا کہ مسلمانوں تین مسجدوں کی طرف سفر کرو عبادت کی نیت سے اور ان مسجدوں کی زیارت کی نیت سے یہاں بہت ساروں نے مغالطہ کر لیا بعض کا علم دھوکہ دے گیا اور انہوں نے اس حدیث پاک کو بنیاد بنا کر یہ کہا کہ زیارت کی نیت سے سفر کرنا جائز نہیں ہے سوائے تین مسجدوں کے ایک مسجد حرام دوسری مسجد نبوی اور تیسری مسجد اکسا عبادت اور زیادت میں تھوڑا سا انہوں نے ردو بدل کر کے حدیث کے الفاظ کو آگے پیچھے کر دیا حدیث کے الفاظ کو آگے پیچھے کر دیا ان کا مقصود یہ تھا بعض کا ایک فرقہ جو مقصود عقائد کے ساتھ وجود میں آیا کہا کہ مکہ مکرمہ میں مسجد حرام کی زیارت کے بعد جو لوگ حضور کے سبز گمبد کی زیارت کے لئے گمبد خضرہ کی زیارت کے لئے سفر کی نیت کر کے مدینہ جاتے یہ جائز نہیں ہے مدینہ جاؤ تو مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کی نیت سے جاؤ حضور کے قبر انور کی زیارت کی نیت سے نہ جاؤ یہ عقیدہ کھڑ لیا اور یہ عقیدہ غلط ہے اور احادیث میں اس طرح کے الفاظ نہیں ہیں احادیث میں الفاظ یہ ہیں کہ عبادت کی نیت سے تین مسجدوں کے علاوہ چوتھی مسجد کے لئے سفر کرنا جائز نہیں ہے جبکہ زیارت کا تذکرہ ہی نہیں ہے اب آپ اچھی طرح سمجھ رہے نا عبادت الگ ہے اور زیارت الگ ہے عبادت صرف اللہ کے لئے ہے صرف اللہ کے لئے ہے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں اس سے قبل قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا اب میں تمہیں قبروں کی زیارت کی اجازت دیتا ہوں زیارت الگ اور عبادت الگ اچھی طرح سے جان لیجئے گا حضور نے فرمایا کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی امام دارِ قدنی نے روایت لائی جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی یعنی یہ کہ کل قیامت کے دن میں اسے ہاتھ پکڑ کر کے اپنے ساتھ جنت لے جاؤں گا زیارت الگ ہے اور عبادت الگ ہے اس حدیث کا ترجمہ کرنے والے بھی ترجمہ کرتے وقت گڑڑ کر دیتے ہیں عبادت کا ترجمہ الگ کر دیتے ہیں اور زیارت کا ترجمہ الگ کر دیتے ہیں تو عبادت کی نیت سے زیارت عبادت کی نیت سے سفر کرنے کا جو حکم دیا گیا یہ تین مسجدیں مسجدِ حرام مسجدِ نبوی اور مسجدِ اقصاد زیارت کے لئے تو آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں زیارت کے لئے تو آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں اسے ہمارا دین روکتا نہیں ہے قطعی طور پر روکتا نہیں ہے یہ فضلت اس مسجد کی ہے اور بھی میں بہت ساری چیزیں یہاں بیان کروں اب تھوڑا سا میں اس اختلاف کی طرف آؤں اپنی گفتگو کو بڑی تیزی کے ساتھ اختتام کی جانب لے جا رہا ہوں کہ یہودی چاہتے کیا ہے یہ اس کی دینی اسلامی اہمیت ہو گئی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی اب یہودی چاہتے کیا ہے یہودیوں کا ایک دعویٰ یہ ہے کہ بیت المقدس کے احاتے میں اس پورے کیمپس میں ان کی ایک مقدس دیوار ہے جسے دیوارِ گریہ کہا جاتا ہے حیکلِ سلیمانی دیوارِ گریہ کہا جاتا ہے اس دیوار کے پاس جا کر کے یہودی روتے ہیں گرگڑا کر کے روتے ہیں ان کا ماننا یہ ہے کہ اس دیوار کے پاس جا کر کے رو تو گناہ معاف ہو جائیں گے ان کا ماننا دیوارِ گریہ کہتے ہیں اس کو حیکلِ سلیمانی ان کی روایات کے اعتبار سے میں آپ کو بتا رہا ہوں عیسائیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش ظاہر سے بات ہے کہ بیت المقدس وہ ساری تفصیلات ہمیں ملتی ہیں سیدہ مریم کی حضرت زکریہ علیہ السلام وغیرہ کی ساری تفصیلات ہم پڑھتے ہیں بیان بھی کرتے رہتے ہیں تو عیسائیوں کے اعتبار سے بھی وہ مقدس جگہ ہے اور پھر مسلمانوں کا وہ قبلہ اول ہے قبلہ اول اس اعتبار سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ دنیا کی دوسری مسجد ہے اور اس مسجد اقصہ کو بیت المقدس کو قائم کرنے والے بسانے والے سارے کے سارے اہل ایمان اور مسلمان رہے ہیں ہر دور میں حضرت دعوت علیہ السلام سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے وہاں اہل ایمان ہی آباد تھے اب ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ پوری ہماری اپنی ملکیت ہے پوری ہماری اپنی ملکیت ہے اب آپ دیکھیں وہ کرتے کیا ہیں انیس سو سترہ سے پہلے بہت ہی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں نائنٹین سیونٹین سے پہلے اسرائیل نام کا کوئی ملک دنیا کے نقشے پر موجود نہیں تھا یہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہونا چاہیے نائنٹین سیونٹین سے پہلے موجود ہی نہیں تھا جیسے مدینہ منورہ میں کچھ یہودی آباد تھے تو ویسے یہاں بھی یہودی آباد تھے نائنٹین سیونٹین سے پہلے کی بات بتا رہا حضرت فاروق اعظم کے دور میں یہ فتح ہوا سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں یہ فتح ہوا مسلمانوں کے ہاتھوں سے چھنا گیا پھر مسلمانوں نے اس کو لڑ کر کے جہاد کر کے پھر حاصل کیا وغیرہ وغیرہ یہ مسجد اقصابت المقدس یہ امانت ہے حضرت فاروق اعظم کی یہ بشارت ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ نشانی ہے میراج مصطفیٰ جان رحمت کی اسے آزاد کرانے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ نے بھی بڑا کردار ادا کیا ہے یہودی دیرے دیرے وہاں گستے گئے اس پر قبضہ کرنے کی نیت ہوتی گئی انیس سو سترہ کے بعد انیس سو اڑتالیس میں یہودیوں نے چوالیس فیصد فوٹی فور پرسنٹ فلسطین پر اپنا قبضہ کر لیا اور اس کے لیے بازابطہ طور پر برطانیہ نے برطانیہ نے برٹش حکومت نے بازابطہ طور پر ان کا ساتھ دیا سارے مشتشریقین ان کے ساتھ کھڑے رہے ان کا ساتھ دیا افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ اس دور میں اسلامی ممالک خاموش تماشائی بنے بیٹھے خاموش تماشائی بنے بیٹھے چند نے مضاہمت کی مگر ایک ہے انہیں دبایا گیا انہیں دبایا گیا جنگیں بھی ہوئی لڑائیاں بھی ہوئی مگر انہیں دبایا گیا مگر روزہ اول سے فلسطین کے مسلمان قبلہ اول کے تحفظ کے لیے بیت المقدس کی آزادی کے لیے لڑتے رہے ہیں روزہ اول سے لڑتے رہے ہیں آپ آگے بڑھیں انیس سو سٹھ سٹھ میں مزید بایس پرسنٹ فلسطین کو قبضہ کیا گیا کل ملا کر کہ یہ سکسٹی سکس پرسنٹ ہو گیا سکسٹی سکس پرسنٹ مسلمانوں کا فلسطین سکسٹی سکس پرسنٹ یہودیوں نے اس کو قبضہ کیا اللہ اکبر ازرائیل کا وجود وجود میں آیا ازرائیل کا وجود پھر اس کے بعد یہ سرسلہ چلتا رہا گزشتہ سال دونالڈ ٹرمپ امریکہ کا صدر تھا اس نے مزید پندرہ پرسنٹ اور یہودیوں کے حق میں فلسطین کی زمین کو چھوڑنے کی بات کی اس پر عمل ہوا نہیں ہنگامہ 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 ہوتا رہا اگر اس طرح سے ہو جاتا تو ایٹی ون پرسنٹ فلسطین یہودیوں کے ہاتھ میں چلا جاتا مگر اب تک کم و بیش چھسٹھ فیصد سے زائد فلسطین یہودیوں کے قبضے میں ہے چھسٹھ فیصد سے زائد فلسطین یہودیوں کے قبضے میں ہے اب آپ اندازہ لگائیں حقائق جاننے کے بعد میں ساری باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں آپ میں سے بہت سارے جانتے ہیں فلسطین کو کمزور کیا گیا پلاننگ کے ساتھ اتنا کمزور کیا گیا کہ اس پورے ملک میں بھوک مری ہے اس پورے ملک میں غریبی ہے فلسطین میں افلاس ہے فلسطین کے لوگ ایک بڑی آبادی ایسی ہے جو دو وقت کا کھانا انہیں آسانی کے ساتھ محصر نہیں ہوتا بڑی تعداد فلسطین میں ایسے بچوں کی ہے جو یتیم ہیں بڑی تعداد فلسطین میں ایسی خواتین کی ہے جو بیوہ ہیں بڑی تعداد فلسطین میں ایسے مردوں کی عورتوں کی ہے جو اپائی جو ہے جن کے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں پیر ٹوٹے ہوئے ہیں آنکھ پوٹی ہوئی ہے زخمی ہے چل نہیں پاتے ہیں کام نہیں کر پاتے ہر اعتبار سے اسے مفلوج کر کے رکھ دیا گیا ہے دبا کر کے رکھا گیا ہے جتنے اسلام دشمن ممالک ہیں سب متحد ہو کر فلسطین کو ختم کرنے میں اپنا اپنا رول ادا کرتے رہے ہیں صدام حسین کو آج یاد کیا جا رہا ہے اس نے اسرائیل کے خلاف آواز اٹھائی تھی محمر غدافی کو یاد کیا جا رہا ہے اس نے اسرائیل کے خلاف آواز اٹھائی تھی ایران کے موقف کی آج تائید کی جا رہی ہے کہ اس نے اسرائیل کے خلاف آواز اٹھائی تھی آج یاد کیا جا رہا ہے انہیں مگر کتنے افسوس کی بات ہے کہ جتنے اسلامی ممالک تھے سب آپس میں منتشر ایاشی میں پڑ گئے یورپ اور امریکہ کے غلام بن گئے اور آپس میں لڑ جھگڑ کر کے صدام کو مروا دیا ادھر محمر غدافی چلے گئے اسلامی ممالک کی این سے اینٹ سیریا کا کیا حال ہے آپ جانتے ہیں یمن کا کیا حال ہے آپ جانتے ہیں عراق میں کیا حالات ہیں آپ کو پتا ہے فلسطین کو اس طرح سے دبا کر کے رکھا گیا ہے آپ اچھی طرح سے ان ساری باتوں کو جان لیں اچھی طرح سے سمجھ لیں آج ان لوگوں کو یاد کیا جا رہا ہے مگر اس کے باوجود میں آپ کو بتا رہا ہوں جمعہ کا دن ہے اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں اس کے باوجود فلسطین میں بھوک مری ہے فلسطین میں افلاس ہے فلسطین میں غریبی ہے اس کے باوجود فلسطین کا بھوکا پیاسا بچہ بچہ جہاد کے جذبے سے شرشار ہے اللہ کی راہ میں مرنے کے جذبے سے شرشار ہے اللہ کی راہ میں شہید ہونے کے جذبے سے ان کا دل دھڑکتا ہے ہر عورت یہ کسی نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ فلسطین کی ایک عورت جو جہاد کا شہادت کا جذبہ رکھتی ہے وہ سارے عرب ممالک کے سربراہوں سے بادشاہوں سے زیادہ افضل و عالی ہے وہ عورت جو امریکہ اور یورپ کے غلام بن کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ عورت ان سے زیادہ عظمتوں والی ہے آپ کو پتا ہوگا کہ لڑنے کے لیے جب ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے فلسطینیوں کے پاس وہ پتھر اٹھا لیتے پتھر ایک اے فوٹی سیون سامنے لے کر کے کھڑے اس کا جواب پتھر اٹھا کر کے دے رہے تو آپ اندازہ لگائے کہ ان کا ایمان کتنا پاورفل ہوگا بیجاپور میں ہم اگر پولیس دنڈا لے کر کے آ جائے تو ہم سب بھاگ جائے بڑی بڑی باتیں کرنے والے بڑے بڑے دعوے کرنے والے کہیں آپ کو نظر نہ آئے مگر وہ جہاد کے جذبے سے شہادت کے جذبے سے کتنے شرشار ہیں ظلم کے خلاف آواز اٹھائے ہوئے ہیں پتھر لے کر کے سامنے گن لے کر کے کھڑے ہیں یہودی فوج تو ان کے سامنے پتھر لے کر کے اندازہ لگایا ان کا جذبہ کیسا ہوگا ان کا جذبہ کیسا ہوگا اللہ اکبر اللہ اکبر ایک پوسٹ ہم نے دیکھا آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ایک ایک یہودی یہودی فوجی گن لے کر کے ایک بچی اور اس کی ماں کو مارنے کے لیے جب وہ آگے بڑھا گولی سے تو اس کی بچی چھوٹی سی بچی میں سمجھتا ہوں کہ دو دھائی سال تین سال کی ہوگی بچی تین سال کی بچی ہوگی وہ گن لے کر کے کھڑا ہے پتہ ہے وہ فلسطین کی چھوٹی سی شہزادی ننیسی شہزادی اس کی حضمتوں پر ہم سب قربان اس کی حمد پر اس کی جرت پر ہم سب قربان اس کی ماں پڑی ہوئے نیچے وہ اپنی ماں کو بچانے کے لیے وہ فوجی جو گن لے کر کے کھڑا ہے اس کے پاس جب لڑنے کا کوئی ہتھیار نہیں تھا تو وہ چھوٹا سا چمچہ اٹھائے ہوئی ہے فوق چھوٹا سا چمچہ اٹھا کر کے فوجی کو دکھا رہی ہے کہ تُو گن سے لڑتا ہے تو گن سے لڑ میرے پاس ایمان کی اتنی طاقت ہے کہ میں اس چھوٹے سے چمچے کے ساتھ تیرا مقابلہ کروں گی چھوٹے سے چمچے کے ساتھ تیرا مقابلہ کروں گی چمچہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے سپون کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے ہمت دیجئے ہمت کی داد دیجئے اس بچی کی اس بچی کی جرت کی داد دیجئے کہ اسی جرت ہے کہ اسی ہمت ہے اللہ اکبر مبسرین بیان کرتے ہیں کہ فلسطین کے مسلمانوں کو اسرائیل کے خلاف ان کے ایمان کی جرت انہیں زندہ رکھا ہے ان کی حمت نے انہیں زندہ رکھا ہے اس کے مقابلے میں کیا ہے اسرائیل ایڈوانس ملک یورپ اور امریکہ میں جیسی ترقی ہے وہیسی ترقی اسرائیل میں ہے وہیسی ایاشی ہتیار کے اعتبار سے بھی وہ اتنا پاورفل ہتیار کے اعتبار سے بھی اتنا پاورفل مگر اس کا مقابلہ فلسطینی کر رہے ہیں دوستو یہ اس کی ایک مختصر سی داستان تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی قبل اول کی آزادی کی لڑائی لڑی جا رہی ہے قبل اول کی آزادی کی لڑائی لڑی جا رہی ہے قبل اول کی آزادی کی لڑائی لڑی جا رہی ہے افسوس اس بات پہ ہے اس بات پہ ہوتا کہ اسلامی ممالک خاموش ہیں میٹنگ کی گئی مضمت ہوئی بغیرہ بغیرہ عالمی برادری پہ دباؤ ڈالا گیا اس سے کچھ ہونے جانے والا نہیں ہے کچھ ہونے جانے والا نہیں ہے یہ بات دھیان میں رکھے گا نہ یو ایس اے فلسطین کے حق میں ہے نہ یو این او فلسطین کے حق میں ہے یہ سب اسلام دشمنہ ناصر ہیں اسلام دشمنہ ناصر آپ غور کریں اس بات پہ کہ اسرائیل کے پاس ہر طرح کا ایڈوانس ہتھیار ہے ہر طرح کا اس کی فوج بہت مضبوط ہے ہتھیار اس کے پاس بہت زیادہ ہے فینانشلی طور پر وہ بہت مضبوط ہے وغیرہ وغیرہ مگر ایک سچی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اتنا پاورفل ملک ہونے کے باوجود وہ مٹھی بھر بھوکے پیاسے غریب فلسطینیوں سے ڈرتا ہے مٹھی بھر فلسطینیوں سے وہ ڈرتا ہے اتنا پاورفل ہونے کے باوجود انہیں اسرائیل کو ڈر مٹھی بھر فلسطینیوں کا اس حوالے سے ہے کہ اسرائیل کے پاس ہتھیار ہے اور فلسطینیوں کے پاس ایمان کی طاقت ہے فلسطینیوں کے پاس اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے قبلہ اول کی محبت ہے بیت المقدس کی محبت ہے مسجد اقصہ کی محبت ہے جو انہیں زندہ رکھے ہوئے ہیں زندہ رکھے ہوئے ہیں اللہ اکبر یہی خوف اسرائیل کو بار بار اکساتا ہے اور وہ بار بار حملہ کرتا ہے فرسٹیشن میں آپے سے باہر ہو کر بگلا ہٹ میں بار بار حملہ کرتا رہے بار بار حملہ کرتا رہتا ہے مگر مجھے یقین ہے آج نہیں تو کل فلسطینی قبلہ اول کو آزاد کرائیں گے انشاءاللہ تعالی آج نہیں کل مسجد اقصہ آزاد ہوگی اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے بشارت دی ہے کہ یہودیوں پر وہ وقت آئے گا کہ یہودیوں کو چن چن کر کے مارا جائے گا یہ جس پتھر کے پیچھے چھپیں گے جس درخت کے پیچھے چھپیں گے وہ پتھر اور وہ درخت دونوں گواہی دیں گے اللہ انہیں زبان دے گا اور وہ پکار پکار کر کے کہیں گے کہ اے ایمان والو ہمارے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے اسے دھونڈو اور مارو انہیں چن چن کر کے مارا جائے گا اور حضور نے بشارت دی ہے کہ قبلہ اول آزاد ہوگا چھے نشانیاں دی ہیں تو قبلہ اول آزاد ہوگا اور اب کی بار آزاد ہوگا تو انشاءاللہ تعالی یہ صبح قیامت تک مسلمانوں کے قبضے میں رہے گا انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی یہ چند ماروزات تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اسلامی ممالک کو متحد ہونے کی دعوت دیتے رہیں ظاہری طور پر فلسطینیوں کی مدد کیسے ہوگی اسلامی ممالک کا اتحاد فلسطینیوں کی امداد کا زامن بنے گا مسلمی ممالک کو ظاہری طور پر ایک ہونا ہوگا ایک ہونا ہوگا اور اس طرف پیش رفت ہوئی ہے ماشاءاللہ بڑے پیمانے پر اسلامی ممالک میں چند ممالک جس میں ترکی پیش پیش ہے چند ممالک بھی حمدی ہی تعالی اسلامی ممالک کے درمیان اتحاد کے لیے اتحاد بین المسلمین کے لیے کوشاں ہیں آپ سب دعا کریں کہ اللہ ان میں اتحاد پیدا کر دے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ ہم سب کو دعا کرنی چاہیے فلسطینیوں کے حق میں قبلہ اول کی آزادی کے لیے بیت المقدس کے لیے ہم سب کو دعا کرنی چاہیے ہماری یہ ذمہ داری ہونی چاہیے ہر نماز میں ہم دعا کریں اپنے لیے دعا کرتے ہیں اپنے ساتھ ساتھ فلسطینیوں کے لیے دعا کریں کریں گے نا انشاءاللہ تعالی فلسطینیوں کے لیے دعا کریں میں تمام ناظرین سامعین سے بھی گزارش کروں گا کہ بڑی تعداد میں فلسطینیوں کے لیے دعا کی جائے فلسطینیوں کو ہماری دعاوں کی ضرورت ہے بلکہ یہ کہ ان مظلموں کے لیے اگر ہم دعا کریں گے فلسطینیوں کے لیے تو ان کے وسیلے سے اللہ ہماری دعائیں قبل فرمائے گا انشاءاللہ ان کے وسیلے سے ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ قبل فرمائے گا یہ چند معروضات تھے اور ان میں بہت سارے ممالک نے فلسطین کی تائید کی ہے ان میں ہمارا دیش بھی ہے انڈیا نے بھی فلسطین کے فیور میں بات کی ہے انڈیا نے بھی ہمارے ملک نے بھی فلسطین کے فیور میں بات کی ہے پوری دنیا میں مظاہرے ہو رہے ہیں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے طور پر فلسطینیوں کے لیے دعا کریں اسلامی ممالک کے اتحاد کے لیے دعا کریں اور جہاں تک ہو سکے آپ اپنے اپنے ایمیل آئیڈیز سے انگریزی زبان میں علماء اکرام عربی زبان میں خطوط لکھ کر کے اسلامی ممالک کے سربراہوں کو ایمیلز کریں اور انہیں متحد ہو کر فلسطینیوں کی مدد کرنے کی دعوت دیں ان چند معروضات کے ساتھ میں اپنی گفتگو تمام کرتا ہوں انشاءاللہ بیزن اللہ مزید ضرورت پڑے گی تو بہت ساری باتیں آپ حضرات کی خدمت میں ارز کروں گا اللہ تعالی ہمارے حالات پر کرم فرمائے بالخصوص اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے و تفیل میں اللہ تعالی مزید اقصا کی حفاظت فرمائے بیت المقدس کی حفاظت فرمائے ارد مقدس کی حفاظت فرمائے سارے فلسطینیوں کی حفاظت فرمائے اور جتنے فلسطینی شہید ہوئے اللہ ان کی شہادت کو قبول فرمائے انہیں حمد حوصلہ عطا فرمائے اور ان کے حمد حوصلے کی برکتیں سارے اسلامی ممالک کو عطا فرمائے ہندوستان میں رہنے بسنے والے اہل ایمان کو ان کی حمد کی برکتیں عطا فرمائے آمین سبح آمین وما علینا اللہ بلاغ المبین مغفرت کی